یہ عبادت نہ غلام تیرا ہے خیر العلام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو قمر تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب لے اللہم ما مننت به علی فاتممه وما انعمت به علی فلا تصلبه وما سطرته فلا تحتکه وما علمته فاغفر نہایتی قابل احترام میرے سامعین ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے بھائی تسلیم رضا دیگر صلی اللہ خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں عالم اسلام کے ان چاہنے والوں کو عرص عالی حضرت کی مبارک بات مجھ کرو آج ہمارے پاکستان میں سفر المظفر کی پچیسویں شدہ ہے وہ پچیسویں تاریخ ہم عاشقانِ رضا کو بہت اچھی لگتی ہے سبحان اللہ کل پورے پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں جہاں رضا کے چاہنے والے آل حضرت کا عرص بنایا جائے گا اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے وسال کے لمحات کو پکڑو ایک بچ کر چالیس منٹ پاکستان کا ٹائم غالی بڑا یہی ٹائم تھا نا آل حضرت کی وسال کا میرے خال میں پاکستان میں ہی تھا ایک بچ کی چالیس منٹ یا دو بچ کے دس منٹ شاید دو بچ کے آٹھ منٹ پاکستان ہے اور وہاں کے حساب سے ایک بچ کے آٹھ تیس منٹ پاکستان ہے ہے نا دو بچ کے آٹھ تیس منٹ مات کی جائے گا تو ہوتا یہ کہ جس وقت اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کے حقیقی کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اس کی زندگی گزرتی اسی میں ہے کہ بس میں اپنے مالک سے جا ملوں میں اپنے خالق سے جا ملوں در حقیقت ان کے لیے وہ خوشی کا لمحات ہوتے ہیں اسی لئے ہم سکتے ہیں عرص عرص کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت خوشی ملی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو اس لمحات کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے ولی کا اس دنیا سے ویسال ہوا تو اس وقت تمام معاملہ سے فارغ ہو کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس ولی کا وسیلہ پیش کرے کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب ولی کا واسطہ ہماری بخشش فرمائے اللہ اللہ ہمیں اس وقت کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مجھ سے پہلے ما شاء اللہ صلی اللہ خانوں نے عالی حضرت کے وہ تقریباً تمام مشہور کلام پڑھ دی جو پڑھے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ تحدیث نعمت کے تو پیز کر رہا ہوں کہ اس گناہگار سیاہکار ننگے خلائق بےعمل بدکار انسان کی جھولی میں اللہ نے کلام رضا کے حوالے سے بہت دیا ہے الحمدللہ تو آج میں یہ کوشش کروں گا بھائی اسلیم صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہو میں آج آپ کو وہ کلام سنا دوں جو بہت کم میں نے شاید ٹی وی پڑھے نہیں تو کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے جس نے لکھا ہے وہ سمجھتا ہے اور جس کو سنایا جا رہا ہے وہ سب سے اچھے سمجھتے ہیں تو میں اسی حوال سے پیش کروں گا اگر آپ کو سمجھ میں آجائے تو سبحان اللہ دلکھئے گا ایک مطبع دور دے پاک پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ